اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو میں خصوص صدیقی کا سلام عرض ہے اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ سندے جو آئے گا اس میں انشاءاللہ عید سے پہلے کا پروگرام ہوگا اور اس میں ہم ڈیٹیل جہاں میرے ساتھ جناب مولانا انتیاز الرحمان تھانوی صاحب کو میں نے ملوک کیا ہے نیکسٹ پروگرام میں اور ڈیٹیل جہاں ہم بات کریں گے عید الاضح کے بارے میں خربانی کے بارے میں مسائل کے بارے میں خربانی کے مسائل اور جہاں کس پر خربانی فرض ہوتی ہے کون کون خربانی اہل ہوتے ہیں کس کو دینے چاہیے اور بہت سارے مسائل پہ بات ہوگی کی نماز کے تعلق سے آہ چاہاں نیکسٹ پروگرام بھی دیکھنا مد بھولیے ابھی سے آپ کوئی کوشن ہو تو مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں میرے سیل پھون پر ایٹری ٹو ٹو نائن ایٹ سیون ایٹ سکھ زیرو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے پروگرام میں پھر آپ کے کوشن ان آنسر بھی آنسر کریں گے فی الحال میرے ساتھ جناب ڈاکٹر موسیٰ آزم صاحب موجود ہے آپ پی ہیڈی کیے ہیں کمپیٹریبل ریلیجن تمام ریلیجن میجر ریلیجن میں کمپیٹیبل جہاں اس پہ بھی جہاں کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ آج جو ہم نے سبجک چوز کیا ہے وہ ہے کہ جس رہ سے ہم اللہ نے ہمیں فرض کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر جو ہم ہر سال بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے والدین بھی ہمارے والد صاحب بھی جہاں بکرے کی گائے کی قربانی کرتے تھے تو کس طرح سے وہ قربانی کا کیا اصل مقصد ہے وہ تو فرض ہے ہمیں کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کا قربانی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی میں ہم کس طرح سے دیکھیں کہ ہم کس چیز کو وہ فرض کے علاوہ ہم کس چیز کو کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم قربان کر کے اللہ کے خریب جا سکتے ہیں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں کونسی ایسے گناہ ہیں جو ہم گناہوں میں ملوث ہے اس پہ ہم تھوڑی دیر اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جی بتائیے ماشاءاللہ بڑی باری بات آپ نے چھیڑی ہے مقصد بھائی آپ اللہ سلامت رکھے آپ کو یہ چیزیں آپ جو لے کر آتے ہیں امت کے بڑے فائدے کی ہوتی ہیں اور اس فکر کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اگر ہوتی قربانی جس طرح حج زندگی میں ایک مادہ کے اوپر پہلے ستاعت کے اوپر فرز زندگی میں ایک دفعہ ہے قربانی بھی اس طرح ایک دفعہ ہو کے ختم ہو سکتی تھی زندگی بھر میں یہ نہ ہونے کی وجہ اس ایک یہ بھی ہے کہ ہر سال اس کو آپ کو موقع دیا جاتا ہے آپ اپنی زندگی کے اندر ٹٹولے اور جانچے کہ یہاں جو زندگی آپ کو سکریفائز کی بات کہی گئی ہے کیا صرف جانور کاٹ کر اپنے فرزی کو پورا کر کر مطمئن ہو جانا ہے یا یا اس سیکریفائز کے پیچھے کونسی کہانی ہے اور کیا قصہ ہے وہ اس کا کیا قصہ ہے سمجھ میں نہیں آنا بولتے ہیں اپنے پاس جی 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 اور تہتہ کا پہنچی کوشش کرتے ہیں کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ قربانی کے پیچھے کیا قصہ ہے جی کیوں کر یہ قربانی ہم پر واجب ہوئی ہے کیا اس کے پیچھے کہانی ہے تو جب اس کے پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ تمام قربانیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی رونما ہوتی ہیں تو یہ موقع دیا جاتا ہے امت مسلمہ کو ہر سال کے اس کے اوپر غور پکر کریں اور کی قربانی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے راستے کو صحیح اہمبار کریں اور ہر سال یہ موقع دیا جاتا محرم میں زندگی آپ نے شروع کی اب ختم ہو دے جا رہا ہے سال بھر کے اندر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا اور کیا چیزیں جو آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی اس کو چھوڑنے کے لیے کتنی سیکرپائس کیا آپ نے ہر آدمی اپنی زندگی کو بخوبی جانتا ہے اور اپنی قربیوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اپنے غلطیوں سے اچھے طریقے سے واقعی پہتا ہے تو ہر سال جب یہ موقع دیا جاتا ہے تو ہر سال ایک وقت میں آدمی ایک آنم فادن شاد ہونا سا ہو جائے اللہ کا ولی نہیں بنتا اور گندی عادتیں چھوٹ نہیں جاتی ہے تو ہر سال جب موقع دیا جا رہا تو آپ کو ایک مشورہ ہے مجھے بھی اور سب کے لیے بھی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے معاینہ کریں اور اس میں سے تین چار یا پانچ اسی عادتیں جو آپ یقینی طور پر جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بالکل بھی پسند نہیں کرتا تو اس کو آئیڈنٹیفائی کریں اور کوشش کریں اور محنت کریں پہلے ارادہ کریں اور اللہ کے پر مرسہ کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بلعزت میں دعا کرتا ہوں آپ سے انتجا کرتا ہوں کہ یہ تمام بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور اس کے چھوڑنے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں اور اس کے لیے جو بھی سیکرپائسز ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جی بلکل بری عادتوں کو سیکرپائس کرنا اس کہانی اس قربانی کے پیچھے کی کہانی ہے جی بلکل یا اس کے لیے اللہ کے لیے ہر سہولت اور ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کی رضا کیلئے آگے بڑھنا اور مرنے مٹنے کا ارادہ کر کے عملی جامع پہنانا زبانی کوئی نہیں کہتا ہے سجدہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو عملی جامع پہنایا بے شک ماباپ کا گھر چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا پھر پربانی کے لیے اولاد کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا اس کو بھی کر دیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں کی وہ صفت کو بیان کیا ارے ایمان والوں کی تو وہ خاص کو بھی ہے صلاحیتیں ہیں وہ کہ وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ پڑھ چل کر کرتے ہیں سب سے آگے ہے سب سے آگے اللہ کو رکھتے ہیں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ آپ کو کتنا عزیز ہے جب اللہ آپ کا عزیز ہو جاتا ہے آپ کے لیے تو بھی کوئی قربانی بھی آپ کے لیے معنی میں رکھتی بہ آسانی ہے سیکٹرمائز آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا اس پر شمار پڑا کریں آمین تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سے ایسی بیماری ہیں جو بتتمیزی ہیں جو ہم کرتے ہیں جو گندگی ہیں ہم جو کرتے ہیں اللہ کو ناراضی کرنے کے لیے وہ اس کے نام کے ساتھ ہم ذرا سا غور و فکر کرتے ہیں یہاں ہم رہتے ہوئے یورپین کنٹریز میں امریکہ کنیڈا میں رہتے ہوئے ہمیں جو آسانی سے ہمیں جو گناہ میں ہم ملفز ہو سکتے ہیں وہ پہلا گناہ تو ہم شرک میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں اس سے بچنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے کہ مجاہرہ جو گناہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد پھر لوگوں میں بمپٹارہ کرتے ہیں کہ میں نے لاس نائٹ یہ یہ کیا یہ یہ کیا اس سے بھی بچنا ہے کیونکہ گناہ انسان سے ہو گیا تو اللہ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن اس سے بھی بچنا ہے مجاہرہ کے بارے میں بھی اور دوسرا جو ہے آپ بتائیے کہ یہاں رہتے ہوئے آسانی سے ایک بندہ چاہت تو زنا کر سکتا ہے بچہ یا بچی زنا میں ملوث ہو سکتی ہے شراب بچپن سے ہی یہاں ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا کس سال کا ہوگا میں شراب خرید سکتا ہوں پی سکتا ہوں تو یہاں کے لوگ کتے منٹالیٹی وہ پروگرام ہے کیا ہم اپنے بچے بھی یہی کرنا چاہیے شراب بھی آسانی سے یہاں دستیاب ہے اس میں بھی ملوث ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں ہیں جو آپ بتائیے کہ اس کو سیکریفائس کرنا آپ اجازت دیں تو آپ کے سامعین کی نظر کوئی ایسی باتیں کرنا چاہوں گا جو اکثر لوگ پسند نہیں کرتے مگر حقیقت ہے آپ سچ پڑھیں گی لگتی ہے جی امریکہ کے اندر یہاں آکے بسنا اور یہاں آکے جینا اور یہاں آکے بچوں کو پیدا کر کر ان کی پروریش کرنے کا فیصلہ ہم ماں باپ نے کیا ہے جی اور اگر بچے یہاں ہمارے اس فیصلے سے یہاں پیدا ہو کر یہاں پر بڑھ کے اگر اسلام سے دور ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی ماں باپ ہے یہ ماننا ہوگا بھی بالکل ایک دوسری چیز لوگ جواب کرتے ہیں میں جواب نہیں دینا چاہا آپ اپنے آخدت کو سامنے رکھیں خود ہی فیصلہ کیجئے ایک دوسری چیز یہ وہی ماں باپ ہوتے ہیں جس کو تھوڑا سا اچھا جاپ مل جاتا تو ایک شہر بلکہ ایک سٹیٹ کو چھوڑکے دسٹیٹ کو بھی چلے جاتے جوڑا سا اچھا پیکیج مل رہا اچھی تنکہ مل رہی اچھا رہنے کا محل مل رہا جب بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا محل اتنا قابل نہیں ہے کہ ان کی صحیح دینی پروریش آپ کر سکتے تو آپ کو جب کہا جاتا کہ بھئے آپ موگ ہو کر کوئی ایسے محلے میں چلے جائے جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں جہاں اچھے اسلامی انسٹیٹیوشنز ہیں اچھے اسلامی سکولز ہیں جہاں خود آپ جو کام نہیں کر سکتے ہیں تربیت یہ اعتبار سے آپ کو دینی ماحول دینی مدارس دینی سکول مدد کریں گے تاکہ آپ کے بچے کی صحیح نشو نما ہو سکے یہ آپ کر لیجئے وہاں پر سو کیڑے نکالے جاتے ہیں پھر وہ باتوں کے اندر دس حیلے ابہانے کرتے پھر آپ ہمیں سٹیسفائی نہ کیجئے نہ آپ کو ہمیں خوش کرنے کیلئے یہ کام کرنا ہے آپ کو اپنی آخرت اور اپنی بچوں کی مستقبل کو سوالنے کے لیے کتنا مجاہدہ اور کتنا سیکریفائز کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے یہ قربانی کے وقت کے اوپر جو آپ سیکریفائز والی بات کر دیئے یہ سب سے پڑی اور اہم قربانی ہے جو ماں باپ امریکہ کے اندر نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں کہ دنیا تلبی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اپنے جواب اور اسٹیٹس اور کمیوریٹی کے حساب سے جب بچے ہاتھوں سے نکل جاتے تو یہ ہاتھ ملتے رہ جاتے اور بڑا پیمیں پیڑیاں گستے میں مر رہے ہیں اور جاکے سینے روحب سے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھا ہے میں نے تو یہ سب سے بڑے گناہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کو سیکریفائز کر رہے ہیں دنیا میں دنیا تلبی کی وجہ سے یہ امریکہ کے اندر بڑا عام خاص ایک پرابلم چل گیا ہے اور نیو نارمل ہو چکا ہے جس کے سلسلے میں علماء بہت کم بہتے ہیں اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کی دل شکنی ہو آپ تھوڑی دیر ان کی دل جوئی کر کر فیل گوڑ خطبہ تو دے دیتے ہیں مگر ان کو جی چیز کی ضرورت ہے ان سے ان کو محروم رکھ کر ان کی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں اس لیے میری ہیچے جاہے تمام آئین ماہ سے اور کتابہ سے کہ وہ حق کی بات کہیں خواہ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو کردی کیوں نہ لگے اس کے اندر بہت ان کی ہیں سننے والوں میں ایسے ہوں گے جن کو جھجوڑانے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ بات ان کے کام میں پڑتی ہے تو اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی علا کر آپ کے بڑے مشکور اور ممنون ہوتے ہیں ایسا ہوا ہے میرے ساتھ وہ کہتے ہیں امام موسیٰ آپ نے توجہ دلائی تھی اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں میجر ڈیسیجنس لیے اور آج باشا اللہ اسے بڑا فیدہ اٹھا رہا ہوں تو یہ ایک بڑا کامل پرابلم ہے گناہ کہیں لیجئے گناہ کی حد تک کہ اولاد کی تربیت کی طرف سے لا پروہ ہی برات نہ اللہ نے اکی حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اولاد کے سمسلے میں دو سوالات مہباب سے کیے جائیں گے ماذا عدبتم وماذا علمتم تم نے کیا عدب ان کو سکھایا کیا علم تم نے سکھایا اور اگر ہم اس کے اندر ناکام ہوں گے تو اللہ کے آگے جواب دے ہوں گے یقین جانیے تو ہم بلکہ قولیٹی ٹائم بھی ان کے ساتھ سپنڈ نہیں کرتے ان کو ٹائم نہیں دیتے اور ان کے ساتھ پیار کا معاملہ بھی نہیں کرتے تربیت میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے ماں بھی جاہے ماں بھی جاپ کرتی ہے باپ بھی جاپ کرتا ہے بچوں کو پالنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے وہ اکیلے اسکول سے تین چار تین بجے آ جاتے ہیں تین بے سے شام چھ سات بجے تک وہ اکیلے رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں وہ کیا کچھ نہیں سیکھ سکتے ہیں کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ماں باپ کو بھی اپنے ٹائم کی قربانی دے کے اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے قربانی یہ پھر آپ نے کہی دی نا قربانی قربانی ہے ماں باپ بے شک دو کمائی گھر میں نہیں ہوگی تو مشکل سے گزرے گا یہ قربانی ہے کر لیجئے اس اس کا بڑا فرادہ ہوگا لانگ ٹرم کے اندر پھر میں نے جو برائی کیا اس کا بتائیے اب جس طرح سے اسکول پہ شراب نوشی شروع ہو جاتی ہے اب جب اس ماہوں کی بچے سے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان ماہوں کے اندر وہ ماہوں کی گندی گیاں اتنی ہیں جس طرح آپ نے کہا زنا بہت عام ہو چکا ہے لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہے اچھے دینی گھرانے کے بچے اس معاملے کے اندر ملووز ہیں اور ماں باپ کی کام و کام بھی خبر نہیں ہے جب اڑتی اڑتی باتیں ماں باپ کے پاس آتی تو ماں باپ بے انکل انکار کرتے تھے کہ ہمارے بچے یہ حرکت کری نہیں سکتے اور ایک بات تاؤنسلر کی ایسے سے یہ بات بتا رہا ہوں بچوں کو بھی یہ پتا ہے جو بولو ہمارے ماں باپ کو کوئی حقیق لے کرے گا کیوں وہ اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو اپنے ماں باپ کے سامنے رات میں مرائی کر کے آئے کہ ماں باپ کے سامنے ناشتہ کرتے بیٹھے رہتے ہیں اور ماں باپ کو بالکل کانوکار اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی حقیق کر کر آئے سگریٹوں کی پینہ تو بہت چھوٹی سی بات ہو گئی یہ وہ ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی گندی گندی چیزوں کے اندر بچے پڑے ہوئے ہیں on regular basis ماں باپ کو نہ ان کے نام پتا ہے نہ کس طریقے سے وہ گناہ کیا جاتا اس کا پتا ہے نہ اس کو علم ہے اور ان کی لاعلمی ان کے اولاد کو ان سے بہت زیادہ دور کرتی ہے اور ان کے اولاد کی نظروں میں ان کے ماں باپ کو دھکیا نوسی قرابیہ ہے تو یہ چیز دور ہونی ہے اور جب اس میں ملووز ہو جاتے ہیں بچے جب شادی کیوں ہمارے آتی ہیں شادی کے یا تو قابل نہیں رہتے یا شادی کرنا نہیں چاہتے اور جب شادی کرنا چاہتے ہیں تو گندی عادتوں کے اندر پڑتے ہیں اچھے رشتے جب ماں باپ کیونکہ اپنے آسر و رسول کا استعمال کر کر اچھے خاندانوں میں جب شادی کرتے دینے والے بھی یہ سوچ کے کہ اچھے خاندان میں بچہ ہمارا یا جا رہا ہے بچی جا رہی جب بچے کی وہ آمال یا بچی کے وہ حرکات گھر میں جب رونما ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے طلاقیوں پنو بات آتی ہے کیوں ہوتی ہے طلاقیوں پنو بات ان کی جب آپسی چیزیں جب کھلتی ہیں اندر کی انکندگیاں تو پھر وہ ایک دوسرے کا میل نہیں کھا پاتی جب بڑوں میں بات آتی ہے طلاقیوں پر بات آتی تو یہ برائیاں ہماری معاشرے میں سراحت کر گئی ہے تیسری اور ایک برائی جو ہو گئی ہے قرآن و حدیث چونکہ انفرمیشن کا ٹیم ہے نا قرآن و حدیث کو گیجٹس کے اوپر شیخ گوگل کے پاس جا کر گوگل کر لیتے ہیں اور اپنے مفاد اور اپنے مقصد کی قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کو توڑ مڑھوڑ کر اپنی برائیوں کو منواتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں اور جب اگر ان کو اس معاملے میں کوئی ان کو اشارہ کریں تو کہتے ہیں اسلام میں تو اس بات کی اجازت ہے تم بڑے تن نظر رکھنے والے شخص ہو تو یہ بات غلط ہے دیکھو ڈرگز کو دواؤں کو ابیوس کرنا ڈرگ ابیوس کہتے ہیں مسلمان انہیں یہ نظیر دینے میں بھی کوئی قسم نہیں چھوڑی یہ بھی سب سے بہا گناہ ہو رہا ہے جو اور ممالک کے اندر یہ گناہ نہیں ہو رہا ہوگا امریکہ کے مسلمان چونکہ ان کے اندر ہر بات کے اندر دلیل کو پیش کرنے کی عادت اور ہر چیز کے اندر سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے ماحول بڑا انکریش کرتا ہے اس چیز کو ان کی دبان درازی کی یہ مقام ہو گیا ہے وہ اللہ رسول کے بتایا ہوئے کھلے کھلے حکامات کے اوپر بھی زبان درازی کرنے کا جرم اور گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے آماز آئے ہوں گے بلکہ یہاں تک کے کہ امان سے بھی خارج ہونے والی باتیں کر بڑھتے ہیں ان جناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے یہ جو سیکرپائز کے اب بات کر رہے ہیں یہ چیزیں آسانی سے نہیں ہوگی محنت کرنا پڑے گا اس کے اوپر بہت سر چیزوں کے اندر کمپرومائز کرنا پڑے گا اور سیکرپائز والا جذبہ پیدا کرنا ہوگا اس کو کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا اور ہر قسم کی قربانیگی کو آگے بڑھ چڑھ کر دینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے تب ہی جا کر ان چیزوں کے اوپر عبور حاصل ہوگا اور نجات کی کوئی شاید امید سامنے اور کرم نظر آئے گی ورنہ میں بتا جو میرے بھائی مقصود اس معاملے میں کوئی فلاہ اور کامیابی کی کوئی راہ نظر نہیں آتی ان گناہوں سے بچنا بے انتہا ضروری ہے اور یہ موسم سے بہتر موسم نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ان عادتوں کے اوپر نظر سانی کریں اور اس سے بچنے کا احتیاط کا فیصلہ کریں دیکھیں ہم ہم ماباب جیسا آپ نے کہا کہ اگر ان کے سامنے یہ بات بھی آ جائے کہ بچہ یا بچی زنا کر رہی ہے تو وہ وہ اس کو کور اپ کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا بچہ یا بچی نہیں کر سکتے کسی اور کر سکتا ہے میرا بچہ یہ ہم دماغ میں پروگرام کر چکے ہیں اور اس کو ایکسپ بھی نہیں کرتے ہم اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی بھی اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں دیکھیں بھوک لگتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے جب بچہ بچی جوان ہو جاتی ہے تو اس کی ضروریات بھی جسمانی ضروریات ہوتی ہے وہ شادی سے پورے ہوتے ہیں اگر اس کی شادی آپ اٹھائیس سال تیس سال میں سوچ رہے ہیں کہ اس کی شادی کریں تو وہ سارا وقت کیا وہ ایسی فارق رہے گا یا وہ گناہ میں جہاں ملوث ہو جائے گا اس سے بھی ہمیں سوچنا ہے بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جو ڈسکس کیے ہیں کوشش کرے ہیں ڈسکس کرنے کی جو برائی ہم دیکھتے ہیں یا اللہ ہم مجھے بھی اس برائی سے میرے اولاد کو بھی بچا رکھے ساری خوم کو بچا کر رکھے دعا سے آپ سے درخواہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا اللہم صلی اللہ سجدینہ و حبیبینہ و شفیانہ مولانا محمد رسول اے اللہ سبحانہ وتعالی آقائنا آدھا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فہم میں دیا ہوئے دین یا اللہ اور جس محبت سے جس پیارے مندہ سے آقائنا آدھا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سمجھایا اور سکھایا اور ہمارے اور انبیاء علیہ وسلم کی سنن کو ہماری شریعت کا حصہ بنا کریا یا اللہ ہماری تربیت اور بنانے کا ذریعہ بنایا یا اللہ حمتیت سے اپنے اس حبیب پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ کو بھی جانے کے بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں اور التجا کرتے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ کے اوپر صلی اللہ نازل فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور اللہ تو نے ایسا احسار انسانیت کے اوپر فرمایا یا اللہ اور اس انسانیت کے اندر ہم مسلمانوں کو مخصوص رسول اللہ صلی اللہ سے نزبت کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں یہ کہنے کا ہم کو جو احزاز نوازہ یا اللہ اس کے مشکور و ممنون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ حقیقی معلوم میں ہم آقا کو بنا دے اے اللہ آقا نامدار جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے لاہیوے دین کے اوپر مرمکنے والا بنا دے اے اللہ آقا اور ان کے والد ماجد سیدنا ابراہیم خلی اللہ کی سنتوں کو ہماری زندگیوں میں رچ بس دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دے اے اللہ رب العزت جو گندگیاں جو پریشانیاں جو مسیبتیں جو برائیاں اس معاشرے کی ہمارے اندر سراحت کر گئی ہے یا ہم اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے اے اللہ ان کی برائی کو ہمارے اوپر کھوڑ کر ان کی برائیوں کو ہم سے ہمارے سامنے رکھ کر یا اللہ اس سے ہم کو بہت دور کر دیا ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ رب العزت جو کوئی دعا کی گئی ہے اور حضرات نے دعا کیلئے کہا ہے لکھا ہے یا متوقع ہے یا ہم پر ان کا حق ہے اے اللہ رب العزت ان سب کے تمام مقاصد حسنا میں کابیان بھی عطا فرما اور مقصودہ انشاءاللہ دعا بڑی اچھی کرتے ہیں آپ سے دعا کی درخواست کروں گا کہ دعا کریں جی اللہ سبحانہ وتعالی امام موسیٰ کی دعا کو خبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کیلئے دعائیں کی ہیں یا اللہ اس میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے یا اللہ جو برائی آج ہمارے گھروں میں آگئی ہیں بڑوں میں بچوں میں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس برائیوں سے چھٹکارا ہمیں عطا فرما ہمیں خربانی کرنے والا بنا اور عید کی خوشیوں سے پہلے ہم ساری گناہوں سے بچ کر عید منانے والا بنے اور لائٹ اسلام کا ایک گروپ عمرے پہ جا رہا ہے سپٹمبر کے میڈل آف سپٹمبر میں اگر آپ لوگ بھی جائن ہونا چاہتے ہیں چھوٹا سا گروپ ہے ڈیٹیلز کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کیجئے مقصود سے دیکھیں ایٹ تری ٹو ٹو نائن ایٹ سیون ایٹ سکھ زیرو انشاءاللہ جو بھی اچھائی تھی اس پرگرام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے تھی جو بھی کمی تھی غلطیاں تھی میرے طرف سے تھی اللہ سے درخواست کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اس کمی پشی گزر گزر کر کر اس پرگرام کو خوبل کریں اور اس کا عجر میرے والد محروم محمد صدیقی کو اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو اور جتنے لوگ اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے ہیں اور جو لوگ بھی اس پرگرام سے منسلک ہے ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی اس کا عجر عطا فرمائیں اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پرگرام کا اختیام کرتے ہیں زندگی رہی تو آئینا پرگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاخت ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ